پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں تعلق اس کا نون لیگ سے ہے نام اس کا عساق ڈار پاکستان کا موجودہ وزیر خارجہ فورنڈ منسٹر اب پیارے پاکستانیوں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آٹھ فروری کے بعد پاکستانی امام پر ایک دو نمبر زور زبردستی جو ہے وہ حکومت مسلط کی گئی یہ صاحب اسی حکومت کا جو ہے وہ حصہ ہیں اور وزارت خارجہ ان کو دی گئی حالانکہ وزارت خارجہ سے جو ہے وہ اس بندے کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی ایکسپیریانس اس بندے کو نہیں ہے اور اس سے پہلے کئی بار جو ہے وہ وزارت خازانہ فائننس منسٹر اس شخص کو جب وہ پاکستان کا بنایا گیا اور پھر اس نے وزارت خازانہ کے ساتھ اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو اس بندے نے کیا ہے وہ آپ سب لوگ کے سامنے ہیں جو عوام آئی تک بھوگت رہی ہے اب اس کو فارن منسٹر بنایا گیا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے یہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے کوئی شرم نہیں ہے کوئی غیرت نہیں کوئی حیاء نہیں ہے پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ اس شخص کو بنا دیا گیا اور جنہوں نے بنایا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی پاکستان کی ماں بہن کرنے کے لیے جب اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے وزارتیں جو ہے یہ خارجہ دے دی ہے جو پہلے اس نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا فائننس منسٹر بن کے اب یہ وزارتیں جو ہے وہ خارجہ اس کو دے دی ہے اور اس کی بڑی عجیب و غریب قسم کی جب وہ حرکتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس چیز کو جب وہ ریپورٹ کیا ہے ایک سینئر اینالیسٹ آپ کہہ لیں صحافی کہہ لیں اور یا مقبول جان آپ سب لوگ جانتے ہیں انہیں وہ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں یہ خود آپ سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں اسحاب دار صاحب کے ساتھ جو ذلت اور اسوائی کا عالم ہوا ہے وہ بھی دیتنی ہے انہی دنوں کے اندر یہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ہیں کہ جو بغیر بغیر کسی انویٹیشن کے انگلینڈ چلے گئے ہیں اور دو دفعہ گئے ہیں وزیر خارجہ کا ایک ایسا عوضہ ہوتا ہے کہ وہ پرسنل ٹیول بہت کم کرتا ہے تاکہ عزت و وقار رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک وزیر آزم ایسا بھی تھا جس کے دو بچے انگلینڈ میں ہوتے تھے عمران خان کے وہ اس لیے نہیں گیا کوئی پرسنل وزیر نمبر جائے وہ اپنی پورے وزیر آزم کے ٹنور میں نہیں گیا انہوں نے وہاں جا کے ایک عجیب غریب دور فنطنی شوڑی ہے جو کہ ان کے تمام تر اصحاب میں شریف فیملی کے اندر انڈیا سے ہماری یاری کیسے ہو سکتی ہے یہ جاتی عمرہ وہ جاتی عمرہ کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ پاکستان کو یہ بہت سیریسی کنسیڈر کرنا چاہیے یہ ٹریٹ کی ڈائیس آپس میں آنا چاہیے یہ بہت بڑی خواہش ہے اس کے پر جو جے شنکر صاحب نے جواب دیا ہے وہ بلکل ایسے ہے کہ جیسے کسی پھیکاری کے موقع پر چھپڑ مار کے ہو کہتا ہے نگل جاتا ہوں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے اوریا مقبول جان صاحب کو سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں بن بلائے کوئی ان کو انویٹیشن نہیں تھا ان کو بلکل بلائے نہیں گیا اور دو بار جو ہے پاکستان کے بطور وزیر خارجہ جو ہے یہ صاحب ماں پہنچ گئے یوکے یہ وہاں چلے گئے انگلینڈ حالانکہ انہوں نے کوئی انویٹیشن نہیں دیا وہاں یہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے انہوں نے آپ کہلیں کہ خواہش کا اظہار کیا وہاں یوکے حکومت کے سامنے کہ ہم جو ہے وہ ایڈیا کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں ہم ٹریڈ چاہتے ہیں ایکسپورٹ جا وہ انڈیا کے ساتھ شروع ہو جائے اور فورن ہی وہاں کا جو ہے فورن منسٹر جے شنکر اس کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آگئے انہوں نے کہا جی ہم نے تو پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریڈ کرنی نہیں ہے یہ لوگ تو جاہے وہ دہشتگرد ہی ہیں بھیجتے ہیں ہماری طرف اب یہ حالات ہیں یہ وہاں پہ جا کے بن بلائے کہہ رہا ہے کہ جی سارڈنال دوستی کرو انڈیا نکاو کے سارڈنال یاری لانٹ ٹریڈ کریں اور وہاں انڈیا والوں نے جا آگے سے تھپڑ مارا ہے اس کے وہاں نے کہا ہم نے تو کرنی نہیں ہے تم لوگ دہشتگرد ہو اور یہاں دہشتگردی جا وہ تم لوگ بھیجتے ہو یہ اس بنجے کا جو ہے وہ کارنامہ ہے اور ساتھ یوریا مقبول جان صاحب نے جو ہے وہ مثال دی عمران خان صاحب کی کہ بھئی عمران خان صاحب جو ہے وہ ساڑھے تین سال پاکستان کے وزیراعظم رہے کہ انگلینڈ میں خان صاحب کے بیٹے ہیں وہ پھر بھی ماں پہ نہیں گئے کہ کوئی عزت نفس کی اوپر جو ہے وہی کوئی آپ کہہ لیں کہ کمی نہ آئے کوئی سوال نہ اٹھائے اگر انگلینڈ والوں کو یہ نہ لگے کہ یہ ہمارے جو وہ نیچے لگ رہا ہے یہ ہمارے آگے جھوک رہا ہے خان صاحب گئے ہی نہیں ہیں اور یہ ایسا بیشنم آدمی ہیں یہ بن بلائے ماں پہ دو مرتبہ چلا گیا اور ماں پہ جانب کتے والی کروا کے واپس آگے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو کہہ رہا جی انڈیا نال ساڑی یاری لباؤ اور انڈیا کا فورن منیسٹر آگے سے کہہ رہا میں چل دفاؤ ہم نے تو کرنی نہیں تم لوگ کے ساتھ تم لوگ دہشتگرد ہو یہ آپ جو ہے وہ ٹائمز آف انڈیا جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں گوگل پہ وہاں پہ جا یہ سارا کچھ چھپا ہوا ہے تو یہ پہلے جس طرح اس نے پاکستان کی محشت کے ساتھ کیا ہے وہی اب جو ہے یہ وزارت خارجہ کے ساتھ یہ حساب کرنی ہے نہیں تھی آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں اس کے بعد آہ بات کریں گے ان ساتھ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں انہیں کے پی کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے جو ہے وہ دھمکی لگائی ہے موجودہ ہی زور دبردستی کی جو ہے جو حکومت بنی گئے وفاق میں شہباز شریف کی انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں مرکب مجھے پیسے نہیں دے گا کیوں میں کوئی نواز شریف کی جہداد مانگ رہا ہوں یا میں شہباز شریف سے جہداد مانگ رہا ہوں یا میں مریب نواز سے اس کے جہیز کا پیسہ مانگ رہا ہوں میرے صوبے کا پیسہ ہے میرا حق ہے میں مانگ رہا ہوں اور میں مانگوں گا اور یہ مجھے دیں گے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں میری ڈشری میں یہ لفظ نہیں ہے نو کا لفظ حق کے لیے میری ڈشری میں نہیں ہے میں نہ اس کو سن سکتا ہوں نہ برداش کر سکتا ہوں تو اس لیے یہ دیں گے اور میں آپ کو لے کے دکھاؤں گا اور اگر یہ نہیں دیں گے تو حکومت پھر یہ بھی نہیں کریں گے کہ خان صاحب کا ایک جملہ کافی ہے پوری قوم کے لیے کہ وہ نے کہا تھا کہ وی بل فائٹ اور انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے اپنے آئین کے حقوق تو یہ پیارے پاکستانیوں اپنے علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی سن لیا وہ یہی کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہر سال جب یہ بجٹ پیش ہوتا ہے تو ہر سال جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے آہ تمام صوبوں کو تو اس میں کے پی کے کو بھی جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں اب یہ جو حکومت ہے یہاں پہ شباز شریف کی یہ نخرے کر رہی ہے تو ایسے میں اب وہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ان کے باپ کا پیسہ تو نہیں مانگ رہا کوئی شریف خان یہ جو نواز شریف ہے اس کی اس سے تو نہیں پیسے میں مانگ رہا یا اس کا پیسہ تو میں نہیں مانگ رہا میں شباز شریف کا پیسہ مانگ رہا ہوں نائم مریم کے جائز کا پیسہ مانگ رہا ہوں میں تو اپنے صوبے کا جو ہے وہ حق مانگ رہا ہوں صوبے کا میں پیسہ مانگ رہا ہوں اور میں ان سے مانگوں گا اور ان کو دینا پڑے گا اور یہ اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کی حکومت نہیں چلنے دوں گا تو یہ اس طرح سے کیونکہ کے پی کے میں ان لوگوں کو ووٹ ملا نہیں ہے بالکل یہ جو بیٹھے ہیں اس وقت حکومت میں تو یہ وہاں کی امام کو بھی جو ہے وہ زلیل کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پیسے ہی نہ دیے جائیں جو صوبے کا حق ہے جو این ایف سی کے تحت ہر صوبے کو اس کا حق دیا جاتا ہے یہ ان کا حق مارنے کے چکر میں بھی ہیں تو اللہ جو ہے وہ پاکستان پر رحم کرے پاکستانی امام پر رحم کرے اس طرح کے جو ہے وہ حکمران ہمارے اوپر جو ہے وہ اس طرح مسلط ہو چکے ہیں تو ایک یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے بعد جی آہ آہ بات کریں گے اسی شباز شریف کے حوالے سے آہ ایک آہ صاحب تھے ایک ریپورٹر وہ کسی بچے کے پاس چلے گئے اور آہ اس بچے سنو نے جو ہے وہ سوال کیا آہ غیرت مند اور انہوں ریپورٹر کا بسی کے لیے سوال یہ تھا کہ بھئی آپ فرق بتائیں کہ بے غیرت اور غیرت مند میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ خود آپ سن لیں اس بچے نے کیا جواب دیا پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا ابھی وہ بچہ تھا آٹھ نو سال کا اس کو بھی اتنا شعور ہو چکا ہے کہ جو بے غیرت ہے وہ حضیر آزم کی کرسی پر بیٹھا ہے اور جو غیرت مند ہے وہ اس وقت جیل میں ہے تو یہ حال ہے اس وقت موجودہ حکومت کے اتنی جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے ان کی پاپولارٹی ہے ملک میں اس کے باوجود بھی زور زبردستی وہ بندہ وزیر آزم کی جب وہ کرسی پر بیٹھا ہوئے حالانکہ اس کے پلے کچھ نہیں ہیں کوئی اس کے پاس پاور نہیں ہے وہ اسلام آباد کا بھی وزیر آزم نہیں ہیں بقول انہی کے صافیوں کے وہ چیڑی بابا جو نجم سے ٹھیوں مزاق اڑا رہا تھا اس شباز شریف کا کہ یہ ہے کہ بس کال کی مارا اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے پنجاب مریم کے پاس کے پی کے پی ٹی آئی والوں کے پاس سندھ زرداری کے پاس ولوچستان کو ویسے کوئی سیریس نہیں لیتا کیونکہ وہاں اتنی عباد ہی نہیں ہے چودہ پندرہ ٹوٹل سیٹے ہیں وہاں کی تو یہ پیچھے جو ہے وہ اسلام آباد رہ جاتا ہے اور اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ بڑے لوگوں نے وہاں محسن نکوی کو لگا دیا کیونکہ وہ ان کا بندہ ہے تو اس نے اسلام آباد پہ پیر نے قبضہ کر لی ہے پیچھے جو شباہ شریف ہے وہ صرف فوتکیوں کے لیے رہ گیا کہیں فوتکی ہوگی تو یہ پہنچ جائے گا ماں فاتحہ پڑھنے کے لیے یا کہیں شادی وادی ہوگی تو وہ کہیں ولیمہ ٹرنڈ کرنے یہ جائے گا یہ اس بندے کی عوقات اور بچے اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں باللہ یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنے اگر ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ